موسیقی 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 کے لیے گئے تھے جس کے لیے شاروک کو سائن کیا گیا تھا دلپ شاروک کی پہلی ملاقات کے بارے میں سائرہ نے کہا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ دونوں کئی معنیوں میں ایک جیسے ہیں سائرہ کہتی ہیں کہ اگر ہمارا بیچا ہوتا تو وہ شاروک کی طرح دیکھتا سال دوہزار ایک میں ہوئے زی سنے اوارٹ فنکشن میں دلپ کمار کو ان کی فلم مگل آزم کے لیے سپیشل آنر دیا گیا تھا تب دلپ سائرہ کے ساتھ سٹیج پر چڑھے تو شاروک نے خود ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جس کے بعد دلپ کمار نے انہیں گلے سے لگا لیا اور ان کے ماتھے کو چوم لیا سائرہ کو ہمیشہ عادت تھی کہ وہ دلپ کے بالوں کو سہلایا کرتی تھی جب شاروک ان کے پاس ہوتے ہیں تب تب سائرہ بانو ایک ماں کی طرح شاروک کے بالوں کو سہلایا کرتی تھی اور بڑی دولار سے شاروک کا ماتھا چومتی تھی شاید ایک ماں جس کی کوکتا امر ایک اولاد کے لیے ترستی رہی اسے شاروک میں اپنی اولاد نظر آ گئی دلپ کے گزر جانے کی خبر سن کر جب کئی نامی گرامی ہستیاں دلپ کے گھر پہنچیں تب وہاں شاروک خان بھی پہنچے دلپ کے گم میں بے سد سائرہ بانو کو ایک بیٹے کی طرح شاروک خان نے دلاسہ دیتے ہوئے نظر آئے مانو کہہ رہے ہوں امی سبر سے کام لو بھلے ہی اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں لیکن آپ کا یہ بیٹا ہمیشہ آپ کا خیال رکھے گا سائرہ کے ساتھ شاروک کے اس تصویر نے پورے دیش کو رولا دیا شاعر منور رانہ نے کیا خوب فرمایا ہے مجھے بھی اس کی جدائی ستاتی رہتی ہے اسے بھی خواب میں بیٹا دکھائی دیتا ہے سائرہ اور دلپ کے اس عشقوں کو ٹائمز میل سلام پیش کرتا ہے فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں ہماری ویڈیو لنک کو فیس بک ٹوٹر و واتس اپ پر اپنے رشتہ داروں یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپکش اور سوطندر پترکارتا کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹائمز میل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی والی بٹن بھی ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراں مل جائے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ ہرشتہ مشرا کو دیجئے اجازت جائہند موسیقی